اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم دیکھتے ہیں کفارہ فدیہ میں کیا فرق ہے اور یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہم نے روزے کا دینا ہوتا ہے وہ شخص جس میں روزے فرض ہونے کی تمام شراط پہ جاتے ہیں رمضان کے ادا روزے میں جس کی نیس صبح صادق سے پہلے کر چکے ہو امدن بدن کے کسی جیوف میں قدرتی یا مسنوئی اپننگ سے کوئی ایسی جیس پہنچا ہے جو انسان کی گزائی یا دبا کے طرف استعمال ہوتی ہو یا جمع کرے ان تمام صورت میں روزے ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضاء کے صدق فارہ بھی واجب ہوگا کفارے میں اس پر مسلسل ساٹھ روزے رکھنا ضروری ہوگا اگر درمیان میں ایک روزہ بھی رہ جائے تو اثر نہ اور رکھنا لازمی ہوگا اگر اس کی قدرت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو صدق فطر کے مقدار غلہ یا اس کی قیمت دینا لازم ہے ایک صدق فطر کے مقدار نصف ساپونے دو کلو گندوں یا اس کی قیمت ہے ایک مسکین کو ساٹھ دن صدق فطر کے برابر غلہ دیتا رہے یا ایک دن ساٹھ مسکینوں میں سے ایک کو صدق فطر کے مقدار دے دے دونوں جائزیں صدق فطر کے مقدار غلہ یا قیمت دینے کے بجائے اگر ساٹھ مسکینوں کو ایک دن صبح شام یا ایک مسکین کو ساٹھ دن صبح شام کھانا کلا دے تو وہ بھی کفارہ دا ہو جائے گا اگر سائل کا مقصد روزے سے آج اس شخص کے لیے فیدیہ کے مطالق پوچھنے ہیں تو اس کا جواب در زیر ہے واضح رہے کہ روزے کا فیدیہ اس صورت میں یہ دیا جاتا ہے جب کوئی شخص بہت زیادہ بڑھا اور ضعیف ہونے کے وجہ سے بلکل روزہ نہ رکھ سکتا ہو یا ایسی بیماری مبترہ کے روزے کی بلکل اصطاعت نہ ہو اور ڈاکٹر کے مطابق اندہ اس کی صحت کی امید نہ ہو ایسے افراد کو ایک روزے کی جگہ ایک فیدیہ مذکرہ مقدار دینے کی اجازت ہے اگر کوئی مریض ایسا ہو کہ وہ گرمی کے طبیل دن میں روزہ نہ رکھ سکتا لیکن سردی کے دنوں میں مقدرز روزہ رکھ سکتا ہو رکھنے کے قابل ہو جائے تو سال چھے مہینے بعد اس کو روزہ رکھنا پڑے گا الوقت وہ مرض کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیسی اتمند ہونے کہ بھائیہ سردی قیامی قضاء کر لے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر فیدیہ ان تمام باتوں کا یہ نہ چھوڑ نکلا اگر فیدیہ دے بھی دیا ہے روزہ کا تو پھر جب بھی استطاعت ہو روزہ رکھنے کی تو مریض کو روزہ رکھنا پڑے گا اور جو فیدیہ میں دیوئی رقم ہے وہ صدقہ بن جائے گی تو لہٰذا دیکھنا چاہئے کہ ہمارے اندر کتنی استطاعت ہے آئے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے یا ہمیشہ کیلئے نہیں رکھ سکتے تو کفارت و ایزی ٹیزی ہی ادا کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ میلن کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عمیدی عرب اللہ